بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت ناظرین اسلام علیکم چینل فور نیوز کے ساتھ میں ہوں زاہر چیمہ عوام کے محافظ خود قانون شکن نکلے بزشتہ دنوں شہباز تطلا کے قتل کے بعد ایس ایس پی مخفر عدیل منظر عام سے غائب ہوئی گرفتاری کے بعد دورانے تفتیش مخفر عدیل نے اپنی اہلیہ پر ناجائز تعلقات استوار کرنے کا الزام آئیت کر دیا گرفتار ایس ایس پی لاہور نے پولیس کو دیئے بیان میں انکشاف کیا کہ دوست شباز تطلا اور اس کی اہلیہ نے تعلقات استوار کر رکھے تھے ایک ماہ مفرور رہنے کے بعد گرفتاری تیز دینے والے پنجاب پولیس کے ایس ایس پی مخفر عدیل نے دورانے تفتیش پولیس کو دیئے بیان میں تحل کا خیز انکشاف کیا ذرا نے بتایا کہ مخفر عدیل کا کہنا تھا کہ اس کی اہلیہ غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملووث رہی ایس ایس پی مخفر عدیل نے اعترافی بیان میں شہباز تطلا کے قتل کا اعتراف بھی کر لیا انیویسٹگیشن سیل میں مخفر عدیل کو پہلے سے گرفتار ملزم اصد بھٹی کے سامنے بٹھا کر تفتیش کی گئی جہاں اس نے اپنے دوست اصد بھٹی کے ساتھ مل کر شہباز تطلا کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا مخفر عدیل نے کہا کہ میرا دوست اگر میری بیوی سے تعلق رکھے گا تو وہ واجب قتل ہے شہباز تطلا کو کئی بار منع کیا گیا کہ بیوی سے تعلقات نہ رکھو تاہم اس نے میری بات نہ مانی جس پر اس کے قتل کا منصوبہ تیار کیا مزید بتایا گیا ہے کہ مخفر عدیل شہباز تطلا کے ساتھ مبینہ نجائز تعلقہ استوار کرنے والی اہلیہ کو طلاق دی چکا ہے اس تمام معاملے کے حوالے سے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملزم ایس ایس پی مخفر عدیل نے بیرونے ملک فرار ہونے کی کوشش بھی کی تاہم ناکام رہی بیرونے ملک فرار ہونے کی تمام تر ناکام کوششوں کے بعد ملزم مخفر عدیل نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا مخفر عدیل پر اپنے دوست شہباز تطلا کو قتل کرنے اور قتل کے تمام شفاہیت مٹا دینے کا الزام بھی ہے ملزم ایک ماہ سے مفرور تھا جبکہ پولیس تحال اس کے مکتور دوست شہباز تطلا کی لاش لاش کرنے میں ناکام رہی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنے میزوان زہی چیمہ کو دیجئے اجازت اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو بہت جب شہباز تطلا کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں بتایا جائے گا کہ شہباز تطلا کے کون کون سے مالک میں اکاؤنٹ ہیں اور وہ کون کون سی سرگرمیوں میں ملووش تھا